کل کی جو میٹنگ آپ کی ڈیو کام صاحب کے ساتھ ہوئی تو کیا کس نظریہ سے آپ اس میٹنگ کو دیکھتے ہو کیا ایک میں امپیکٹ اس پڑھنے جا رہے ہیں اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اشتر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں آہ کل ہماری جو ڈیو کام صاحب سے میٹنگ ہوئی آہ جو بھی ایڈمسٹریشن یہاں کی ٹنگ مرک اور گل مرک کی ایڈمسٹریشن پوری اس میٹنگ میں وہاں پر حاضر تھی اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ڈیو کام صاحب نے جو بھی ایشیوز اٹھائے جہاں پر ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہم بالکل تن مند سے ہم پوری کوشش کریں گے جو بھی انسٹرکشنز ہمیں ڈیو کام صاحب سے ملے ہیں اور اپنی ایڈمسٹریشن کے طرف سے ملے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو پورا کرنے کی برپور کوشش کریں گے میں سپیشلی ڈیو کام صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے ہماری بات بڑے اچھے محول میں سنی اور ہمیں بہت چیزوں پر ہمیں اپریشیٹ بھی کیا اور ہمارے کچھ چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں صدار لانے کی ضرورت ہے وہاں پر انہوں نے ہمیں وہ کہا کہ آپ یہ اشور کریں یہ چیزیں کہ یہاں پر صدار ہونا چاہیے تو میں ڈیو کام صاحب صاحب کا ڈی ایس پی صاحب کا ڈی ایس ڈی ایم صاحب کا جو بھی ہماری ایڈمیسٹریشن ان کا بڑا شکریہ آدھا کرتا ہوں کیوں انہوں نے ہمیں وہاں آنے کی دعوت دی اور ہمارے جب بھی مسئلے تھے ہم نے ان کے سامنے وہ رکھے اور ہم مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ انتے گور کر کے انشاءاللہ روان ہمارے حق میں وہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ونٹر ٹائم میں جتنے بھی ٹرانسپورٹر ہمارے ہیں وہ ٹورس کو یہاں پر سیروس پروائیڈ کرتے ہیں لیکن وہی ٹرانسپورٹر سمر کے ٹائم میں نظر انداز کیا جاتے ہیں اس حوالے سے کوئی بات ہوئی بلکل میں نے ڈیو کام صاحب سے کہا چاہے یہاں پر جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں چاہے خیلو انڈیا ہو الیکشن ہو جو بھی گورنمنٹ کے بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کی جو ہمارا ٹاٹا ٹیکسی اونرس ان کا جو ہماری ریشٹر جو ادارہ ہے یہ ہم ان کو پروائیڈ کرتے ہیں جب بھی جو ہوتا ہے ہم ان کو پروائیڈ کرتے ہیں اور میں نے ڈیو کام ساتھ سامنے یہ رکھے کیونکہ جو یہاں کا ونٹر کا ٹائم ہوتا ہے میرے ڈرائیورز جو ہیں ماشاءاللہ بڑے ایکسپیرینس ڈرائیور ہے ونٹر میں ایکسپیرینس چاہیے ڈرائیور تو سارے ہیں مگر ونٹر کے لیے ایکسپیرینس ڈرائیور کو بڑی ایکسپیرینس ہونی چاہیے ونٹر میں ڈرائیور کرنے کی ماشاءاللہ میرے ڈرائیور اس کے لیے بڑے ایکسپیرینس ہے اور دوسری بات میں ڈیو کام صاحب سے یہ بھی کہا کہ ہوتیل یہ ہیں گل مرگ میں یہ ہمیں وہاں فیسلٹیٹ نہیں کر رہے ہیں یہ سری نگر سے گاڑیاں لاتے ہیں انہوں نے سیو صاحب سے یہ ڈریکشن کی سیو صاحب کو کہ اس میٹر کو آپ ٹیک اپ کریں اور ہوتیلیئر سے ان کے ساتھ وہ بات کریں کہ ہی بار ہماری نوٹس میں بھی وہ شکایتیں آئی کہ وہاں پر آوارا ٹرانسپورٹ بہت زیادہ ہے بلکل اس بارے میں کوئی بات ہوئی بلکل آشتاب صاحب میرے ساتھی میرے ساتھ تھے ان کے سامنے میں نے ڈیو کام صاحب سے یہ بات کی کہ یہاں پر باقی بہت سے سٹینڈز ہیں جو ان لیگل رن ٹرانسپورٹ وہاں کرتے ہیں میرے پاس میرے پاس اور دو ساتھی سبیر صاحب بھی تھے نظیر آمد صاحب تھے ہم نے یہ بات بلکل کی کہ یہ جو ان لیگل ٹرانسپورٹ وہاں رن کر ان پہ لگام کسنی پڑے گی تو انشاءاللہ اشور ہو گیا کہ ان پہ لگام کسے گی تھانکیو سو مجھ سر تھانکیو سر